ہیلو فرینڈز آج ہم راجش خنہ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں شیئر کریں گے جس سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا آخر وہ کیا قارن تھے جس کے قارن راجش خنہ کل سٹار بلندیوں پر ہوتے ہوئے اچانک کیسے ڈوب گیا کیسے بلندیوں پر چمکنے والا ستارہ ایسے ڈوب گیا کہ انہیں کام ملنا بھی بند ہو گیا تھا آج ہم انہیں سب باتوں کے بارے میں بات کریں گے اٹھائی سال کے عمر میں سپر سٹار کا رتبہ حاصل کرنے والے راجش خنہ کی زندگی کسی پہلی سے کم نہیں تھی جب راجش خنہ نے بلندیوں کے آسمان کو چھونا شروع کیا تو وہ اوپر ہی چڑھتے چلے گئے لیکن جب ان کی فلمیں فلوپ ہونا شروع ہوئی تو وہ ایسا سائیڈ کرنے تک کی سوچنے لگے تھے راجش خنہ نے خود ایک انٹرویو کے دوران کہا تھا ایک سمیں ایسا تھا جب ان کا گھر گل دستوں سے بھرا رہتا تھا آج ایک سمیں ایسا ہے ان کے گھر ایک فول تک بھی نہیں آتا اور اس سمیں پر وہ کافی اکیلاپن محسوس کرنے لگے تھے انہوں نے کہا تھا ان کا من کرتا ہے کہ وہ سو سائیڈ کر لے راجش خنہ کے اس فول ڈاؤن کی کئی وجہ بتائی جاتی ہیں جو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں ان سب وجہ میں راجش خنہ کا ایٹیٹیوڈ بھی اس کا کارن تھا کہا جاتا ہے ان کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہی ان کا نام میسٹر لیٹ پڑ گیا تھا فلموں کے سیٹ پر دیری سے پہنچنے کے کارن پروڈیسرز اور ڈاریکٹرز گھنٹوں ان کا انتظار کیا کرتے تھے کئی بارک سوٹنگ بھی کینسل کرنی پڑتی تھی ایسا ہی ایک واقعہ سال 1976 میں بی آر چوپڑا کی فلم کرما کی شوٹنگ کے دوران ہوا تھا یاسر اسمان نے راجش خنہ کی جیونی کچھ تو لوگ کہیں گے میں اس قصے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے بی آر چوپڑا پوری یونٹ کے ساتھ شری نگر کی حسین وادیوں میں شوٹنگ کی تیاری کر رہے تھے اس فلم کے ہیرو تھے راجش خنہ شوٹنگ کی ساری تیاری پوری ہو چکی تھی جس دن کاکہ کو سیٹ پر پہنچنا تھا ان کی جھلک پانے کے لیے لوکیشن پر لوگوں کی کافی بھیڑ بھی جمع ہو گئی تھی ایک آدمی گاڑی لے کر ائرپورٹ پر کاکہ کو ریسیو کرنے کے لیے بھی پہنچ گیا تھا لیکن اس دن کاکہ شری نگر نہیں پہنچے اس کے بعد بی آر چوپڑا نے ممبئی فون کیا تو کاکہ کے سیکرٹری نے انہیں بتایا کہ وہ ابھی ممبئی میں ہی ہیں اسی طرح کاکہ کا تین دن تک انتظار کیا گیا لیکن کاکہ کا کچھ پتا نہیں چل رہا تھا اور راجش خنہ خود فون پر بات بھی نہیں کر رہے تھے تین دن بعد ان کے بزنس کلاس والی ٹکیٹ پر ان کا باورچی گوپال شری نگر پہنچا اور انہوں نے بتایا کہ کاکہ جی کی طبیعت خراب ہے جس کے کارن کاکہ جی شوٹنگ پر نہیں آ سکتے ایسا ہی ہے کہ اسے کا ذکر ورشت پترکار اور لیکھا کراشد کی دوائی نے اپنی کتاب نیتا ابھی نیتا بولی وڈ سٹار پاور ان دا انڈین پولیٹکس میں بھی کیا ہے وہ لکھتے ہیں سیٹ پر پروڈیوسر ڈائریکٹر سے لے کر پوری یونٹ کاکہ کے نگروں سے پریشان رہتی تھی سال 1979 میں آئے فلم جنتا حوالدار کی شوٹنگ کے دوران فلم کے پروڈیوسر ڈائریکٹر محمود ان کے نگروں سے اتنے پریشان ہو گئے تھے کہ انہوں نے سب کے سامنے کاکہ کو جوڑ دار تھپڑ جڑ دیا تھا لیکن کاکہ نے اس تھپڑ کا ویرود تک بھی نہیں کیا تھا اسی طرح کہا جاتا ہے سال 1999 میں آئے فلم آہ ابلوڈ چلے کی کلائمیکس کے شوٹنگ کے دوران فلم کے ڈائریکٹر ریشی کپور راجش کھنہ کی حرکتوں سے اتنے خفا ہو گئے تھے کہ وہ راجش کھنہ پر پوری ٹیم کے سامنے چیخنے چلانے لگے تھے راجش کھنہ کے فول ڈاؤن کے پیچھے ان سب کارنوں کے ساتھ ساتھ راجش کھنہ کی فیس بھی ان کی ایک وجہ بتائی جاتی ہے راشد کی دوائی ورش پترکار علی پیٹر جون کے حوالے سے لکھتے ہیں سپر اسٹار بننے کے بعد راجش کھنہ نے اپنے فیس کئی گناہ بڑھا دی تھی اس دور میں وہ ایک فلم کے لیے دس لاکھ روپے مانگتے تھے اسی دور کے ابھی نیتہ دیوانند دلیپ کمار راج کمار اتنی فیس مانگنے کی سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہے لکھتے ہیں ایک طرح کی سفلتہ راجش کھنہ کے سر پر چڑ گئی تھی کہا جاتا ہے اگر کسی فلم کی صبح کی شوٹنگ شیڈیول ہوتا تھا تو وہے تین بجے دو پہر کے بعد ہی شروع ہو پاتی تھی کیونکہ راجش کھنہ اس سے پہلے سیٹ پر نہیں پہنچتے تھے کہا جاتا ہے راجش کھنہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں جیسے جیسے راجش کھنہ سفلتہ کی سیڑیاں چڑھنے لگے ویسے ویسے آشروات میں محفیلوں کے سلسلے بھی بڑھنے لگے کوئی بھی موقع ہو کاکا کے لیے جام چھلکانے کا بہانہ ہوتا تھا آشروات میں دیر رہ تک پینے پلانے کی محفیلیں چلا کرتی تھی جن میں خوب جام چھلکائے جاتے تھے ساتھ ہی شام سات بجے سے کھنہ دربار بھی سج جایا کرتا تھا جس میں خوب محفیلیں چلتی تھی یاسیر اسمان ایک ڈائریکٹر کے حوالے سے لکھتے ہیں ریڈ لیبل سکوچ راجش کھنہ کی فیوریٹ ہوا کرتی تھی پہلے ایک بڑا پیگ بناتے تھے اور پھر اسے جلدی جلدی گھٹک جاتے تھے وہے کبھی ایک دوک پیگ پر نہیں رکھتے تھے بلکہ پینے پلانے کا سلسلہ پوری رات چلتا رہتا تھا وہے لکھتے ہیں راجش کھنہ کی ایک بات یہ بھی تھی کاکا پیتے وقت کچھ بھی نہیں کھاتے تھے جب تک پارٹی چلتی رہتی تھی کسی کو بھی جانے کی عزاجت نہیں ہوتی تھی کہیں ڈائریکٹر پروڈیوسر کو کاکا کیا ہے بات راس نہیں آئی اور بعد میں انہوں نے اسی وجہ سے کاکا سے دوری بنا لی ایسا ہی ایک قصہ گیت کار اور ڈائریکٹر گلزار نے بھی بتایا تھا جب گلزار فلم کی نارا کی سکرپٹ لے کر راجش کھنہ کے پاس پہنچے تھے جب راجش کھنہ کے بنگلے آشرواد پر پہنچے تب وہاں کھنہ دربار سج چھکا تھا گلزار کو باہر انتظار کرنے کے لئے کہا گیا کیونکہ گلزار شراب نہیں پیتے تھے اور گلزار راجش کھنہ کا انتظار کرتے رہے گھنٹوں انتظار کرنے کے بعد جب رات کے ایک بچ گئی تب راجش کھنہ کی طرف سے شندیسہ آیا کی وہے کل دوبارہ پھر آئیں جس کے بعد گلزار کو راجش کھنہ سے ملے بنا ہی وہاں سے لوٹنا پڑا اور گلزار کو اپنا کافی اپمان محسوس ہوا جس کے بعد گلزار نے قسم کھائی کی وہے کبھی راجش کھنہ کے ساتھ کام نہیں کریں گے اور گلزار نے یہ فلم راجش کھنہ کی بجائے جتیندر کو لے کر بنائی اور یہ فلم سوپر ڈوپر ہٹ رہی تھی جس کے بعد گلزار نے کبھی راجش کھنہ کے ساتھ کام نہیں کیا کاکا کا دیر سے سیٹ پر پہنچنا ان کا بیجی سیڈیول بھی ہو سکتا ہے اور یہ ان کی عادت بھی ہو گئی تھی تو بہت سے ایسے کارن ہیں جن کے کارن کاکا کا ستارہ ڈوب گیا تھا کاکا میں ٹیلنٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ خوبیاں بھی تھی جس کے کارن ہر کوئی انہیں پسند کرتا تھا لیکن اسی کے ساتھ ان میں کچھ کمیاں بھی تھی اور یہی کمیاں ان کے فول ڈاؤن کا کارن بنی ساتھ میں ہی کچھ پروڈیوسر اور ڈاریکٹرز ان کی ان عادتوں کی وجہ سے ان سے دور بھاگنے لگے تھے اور وہیں ان سے ناراض رہنے لگے تھے جب ڈاریکٹرز اور پروڈیوسرز نے ان سے دوری بنانے شروع کر دی تب کاکا نے کہا تھا کہ ان کے خلاف شاجی سے کی جا رہی ہیں دوستو اس بارے میں ہم زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے اب کاکا کے بارے میں بہت سارے تتھے جاننے کے بعد آپ لوگ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کاکا کے فول ڈاؤن کا کارن کیا رہا ہوگا کاکا کے فول ڈاؤن کا کارن کچھ ان کی پرسنل لائف کی اُتھل پُتھل کچھ ڈاریکٹرز کی ناراضگی اور کچھ ان کا سیڈیول ایسا تھا کہ کاکا کا اُبرتا ہوا ستارہ ایک دم سے ڈاؤن ہونے لگا تھا دوستو کاکا کو لے کر آپ کے مند میں کیا بیچار ہیں ان کے فول ڈاؤن کا کارن آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں